اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں پالک آلو جس کے یہ پالک کو میں نے وائل کر دیا ہے اور اس کا پانی میں نکال دیا ہے ایسے چھنی میں ڈال دیا تاکہ اس کا پانی سارا نکل جائے اور مہاں پہ میں نے لیے ہیں تین آلو اور دو ٹیمارٹر لسن ندرک اور ہری ورچیں تو سب سے پہلے ہم لسن ندرک اور ہری ورچوں کو کوٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں لسن ندرک کوٹ کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا کوٹنا ہے اور اس میں ہم نے سیرہ ڈال دینا ہے ایک چمچ لسن ندرک ہو گیا ہے اب ہم اس میں کی ٹیمارٹر کا پیش ڈال دیں گے اس میں ہری ورچوں میں اس کی زیادہ ڈال دیں گے کیونکہ اس میں صرف ہری ورچوں میں ڈال دیں گے اور میں اس میں کوئی لار ورچوں میں کوئی مسائلہ نہیں ایٹ کروں گی اس میں صرف ہری ورچوں میں بنا دیں گے بہت مزدے کا بجتا ہے یہ ہم اس کے ساتھ آلو بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو بھی گل جائے پتہ نہیں کس کی گھر میں کچھ لی رہا ہے اب ہم اس میں نمک اور حلدی اور سکر دھنیا ایٹ کریں گے ایک ایک چمچ ہم نے نمک ایک چمچ ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ جو ہے وہ سکر دھنیا ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس میں جو ہے اس کو کور کر رکھیں گے جب تک ہمارے آلو نہیں کل جاتے جب تک ہمارے آلو گل جاتے ہم پالک کو پیس لیں گے اس کو جو ہے مشین میں نہیں پیسنا ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے ہی ہی بس اسے حلکہ حلکہ پیسنا ہے اتنا زیادہ نہیں مشین والی پالک بہت زیادہ پیس جاتی ہے نا تو اس طرح ہم نے فلکہ حلکہ کور رہا ہے یہ دیکھیں جی آلو ہمارے گھر گئے ہیں پیانٹ مارٹر بھی ہمارے بھون گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے پالک اس کو میں نے پیس لیا تھا اچھے سے اب اس کو مکس کر لیں گے اس میں یہ دیکھیں اس کو میں نے میس کر دیا ہے اس میں سب کا اپنا اپنا ڈیفرنس ٹائنڈ ہوتا ہے پالک پکانے کا تو اگر آپ کو میری رسپی اچھی لگی ہو تو آپ پریز مجھے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ